بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈ میلا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے کھانوں میں رسک میں روزی میں اور صحت میں بڑھ کر دے آمین سمامین چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی اچھی اور مزیدار ریسپیس آپ کے لئے کریئٹ کرتے رہیں جزاک اللہ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز یہاں ہمیں پاس کوکنگ آئل ہے اب ہم اپنی اچھی سی کڑھائی میں ون فوڈ کپ کوکنگ آئل اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو تھوڑی زیادہ تری پسند دے تو آپ تھوڑا زیادہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں آئل تو چلیں آپ اس کو پری ہیٹ ہونے کا ویڈ کرتے ہیں تو یہاں میں پاس ایک ازار تیز پتہ ہے چار سبج لائچیں اور چار کالی مرچیں اس میں آئٹ کر دیں گے اور آئٹ کرنے کے بعد اس میں اب ہم آئٹ کر دیں گے ہماری ہاف کیجی چیکن بون لیس اس طریقے سے کیوب کی فارم میں کٹنگ کی ہوئی ہم آئٹ کر دیں گے اور اسے بھی آئل میں اچھی طریقے سے اس طریقے سے فرائی کر لیں گے گرم مسالے کے ساتھ جو ہم نے ایٹ کیا ہے اب یہاں ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون لیس ادھاک اور ہریمیچو کا پیسٹ ہے ہم نے ساتھ جوسرا بلینڈر میں بلینڈ کر لی ہیں اور اس میں ایٹ کر دیں گے اچھے سے اور اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے کوک کرنا ہے تاکہ لیس ادھاک ہمارا اچھے سے فرائی ہو جائے اس کی جو سمیل ہے وہ چلی جائے اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون پساوہ دھانیا 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹیبل سپون پسیوی کالی مرچ 1 ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کر دیں گے ہمارے مسالے سارے ایٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور ان سب کو بھی اچھے سے اب ہم نے فرائی کرنا ہے کوک کرنا ہے اچھی طریقے سے کے چکن میں جتنا بھی ہم نے سپائسز ایٹ کیا ہے وہ اچھی طریقے سے اس کا فلیور بیٹھ جائے اب یہاں تک آپ کو لگ رہا ہوگا یہ وائٹ کڑھائی نہیں بن رہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں میں اپس دھائی ہے ایک کٹوڑی اچھے سے ہم نے پھیٹ لی ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ہماری دھائی اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے پھیٹ کے اٹھ کرنی ہے کہ کوئی لمس وغیرہ نہ رہیں اور اب ہم اس کو بھی کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے آج کا ہمارا عربی ورڈ ہے لسی کو عربے زبان میں کہا جاتا ہے لبن لبن ٹھیک ہے لبن کہا جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم ساتھ سار اچھے سے کک کرتے رہیں گے اچھے سے fry ہو جائیں گے جب ہمارے مسالے سارے تو اب ہم اس کو لو فلیم پر اچھے طریقے سے کو کھونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑ دیر میکسیمم 15 مینٹس تو یہ دیکھیں 15 مینٹس ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سے ہماری کڑھائی بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو ہم اس میں 1 ٹیبل سپون لیمن جوس اٹ کریں گے اور یہاں ہمارے پاس کوکنگ کریم ہے ہم اس میں یہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم دیکھیں اس طریقے سے آپ نے half اٹ کر دیں گے کریم سے کیا ہوتا ہے آپ کا وائٹ کڑھائی کا فلیور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی امیزنگ آتا ہے تو آپ لوگ یہ ضرور کیجئے گا اور اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اب اس کا فلیم ہائی کر کے اس طریقے سے اس کو بوائل کر لیں گے دیکھیں بابل سا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جب ہمیں لگے گاڑی ہو چکے تو ہم لیمون اور یہاں ہمیں گارنیشنگ کی ہوئی بارک بارک چوب کی ہوئی گرین چیلی اور ادرک ہے اس طریقے سے ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ایٹ کرنے کے بعد ہم کر دیں گے تقریبا 10 دیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سالن بن کے ready ہے بہت ہی اچھی سکی کنسیسٹنسی ہو گئی ہے تو اب اس کو 10 منٹ کا دم دیتے ہیں اور پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے 10 منٹ ہو چکے ہیں ماشاءالللہ الحمدللہ ہماری مزیدار سی وائٹ کڑھائی بن کے ready ہے تو آپ اپنے گھروں میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اس کا flavor بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری 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 کڑھائی کی ریسپی لے ہماری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند چلیں اس طریقے سے ہم کور ہٹائیں گے اور اب ہم آپ کو سرف کر 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 اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھیں کتنا لزیز ٹیکسٹر بن کے ready ہو ہے اچھی طریقے سے سالن میں سے ریلیز ہو چکا ہے اور تری اوپر آ چکی ہے بہت مزیدار لزیز ہماری ریلیز کڑھائی بن کے ready ہوئی ہے اچھے اگر آپ کو میری رسی پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمیں اپنی دعا ہمیں یاد رکھئے پھر ملتے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ